بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہوں اللہ کی پاک نام سے جو پڑا مہرپان اور نہائی تریند کرنے والا ہے اسلام علیکم کیجی کلاس کیا حال ہے آپ کا مجھے امید ہے آپ سب پیک ہوں گے یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے آپ کی کتاب کا نام ہے چمبیلی چلیں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے آپ لوگ صفحہ نمبر 22 اوپن کریں کام شروع کرنے سے پہلے ہم پیاری سی دعا پڑھ لیتے ہیں علم اضافے کی دعا رب زرنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرماء آمین چلیں شروع کرتے ہیں ملائیے اور لکھئے پیارے بچوں یہ کیا ہے بے کیا ہے یہ بے اور یہ کیا ہے علیف یہ علیف یہ آپ کو پتہ ہے علیف شرارتی نو میں سے ایک حرف ہے تو جو شرارتی نو ہوتے ہیں ان کی آدھی شکل نہیں ہوتی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ کسی کے ساتھ اپنے سے پہلے آنے والے الفاظ کے ساتھ نہیں چھوٹے ان کی آدھی اشکال بھی نہیں ہوتی آج ہم حروف کی آدھی اشکال بھی پڑھیں گے اور ان کو ملانا بھی سیکھیں گے بے کی آدھی شکل یہ بے کی آدھی شکل ہے بے اور علیف علیف کی آدھی شکل نہیں ہوتی بے اور علیف کو ہم ملائیں گے یہ کیا ہے بے اور یہ کیا ہے بے کی آدھی شکل بے اور علیف اب ہم ان کو ملا کے لکھتے ہیں تو کیسے بنے گا بے علیف با اب آپ نے ایسے ہی یہاں پہ بھی لکھنا ہے بے کی آدھی شکل اور علیف بے علیف با ایسے ہی آپ نے یہاں پہ بھی لکھنا ہے یہ کیا ہے پے 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 کے نیچے تین نکتے پے کی عادی شکل کیسی ہوتی ہے ایسے اور علیف آگیا ساتھ کو کیا بن گیا پے کو علیف سے ملائیں گے پے علیف پا کیسے لکھیں گے پے کی عادی شکل لکھیں گے پھر اس کو علیف کے ساتھ ملائیں گے پے علیف پا یہ کیا ہے تے تے کی عادی شکل لکھیں گے تے پہ دو نکتے علیف تے کی عادی شکل اور علیف کو ملائیں گے تے علیف تا کیسے لکھیں گے پہلے تے کی عادی شکل علیف ملائیں گے تے علیف تا اس کے بعد ہے تے تے کی عادی شکل اور علیف اب ان دونوں کو ملا کے لکھیں گے تے علیف تا کیسے لکھیں گے تے کی عادی شکل اور علیف تے علیف تا ایسے ہی آپ نے یہاں پہ بھی لکھنا ہے اس کے بعد ہے سے سے کے اوپر تین نکتے سے کی عادی شکل اور ساتھ علیف ان دونوں کو ملا کے لکھیں گے سے علیف سا یہاں پہ کیسے سے کی عادی شکل اور علیف سے علیف سا ایسے ہی یہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ان حروف کو ان کی عادی اشکال سے ملانا ہے کس کی سکیل کی مدد سے جیسے کہ یہ بے دیا وا ہے بے کی عادی شکل سے اس کو ملا دیا ہے اب ہم پے کی عادی شکل سے پے کو ملائیں گے آپ نے سکیل کے ساتھ ملانا ہے ایسے اس کے بعد ہے تے تے کو ملائیں گے کیسے ایسے اس کے بعد ٹیک کو ٹیک کی عادی شکل سے ملائیں گے اس کے بعد سے کو سے کی عادی شکل سے آج ہم نے اپنا یہ کام مکمل کر لیا ہے اگر آپ کو اس لیکچر کو سمجھنے میں کوئی بھی پرابلم ہوئی کوئی مسئلہ ہوا تو آپ سکول کے اوفیشن نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ہیار رکھے گا اللہ حافظ